اس مبارک مجلس میں رونہ خفروز ہماری جماعت کے موقع علماء کرام خصوصاً میرے مجلس سراج ملت حضرت علامہ ملانا سراج ساقلہ متجلہ العالی اور یہاں حضیر آئے میرے تمام سنی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلکہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رحمتاً لِلعالمین اما بعد فعوذ اللہ من الشضارجین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن اولیاءہو اِلَّا الْمُتْقُونَ سَدَقَ اللَّهُمُ وَلَعْنَا الْعَظِيمِ وَبَلَّغَانَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَاهَنُ وَلَا ظَالِقَ لَمَنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكَرِينَ وَرْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَلُّوا عَلَى الْحَبِيمِ پڑھئے دورو شریف اللہ حسنا سیدنا ملانا مکیم مَا تَجْبِدِ بَالْحَرَمِينَ مَا مَا لَقَمَلُوا عَبَالَمَ بھائی یہ تو میری طبیعت بہت علیل ہے مگر حضور صلی اللہ مللت حکم ہوا کہ تم اس مجلس میں شرکت کرو چونکہ حضرت کی یہ دعوت پہلی دفعہ میرے پاس آئی میں کسی طرح سے انکار کرنے کی حمد نہ کر سکا کیسے کرتا یہ عطا کر رہے ہیں تو کون خطا کر رہے ہیں میں مرشید نے تو مجھے یہی بتایا ہے سرکار مختیار مجھن نے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا جانا انہی کا کھائیں یہی بولاویں اور ہم نہ آئیں مطلعی سے کیسے ہو سکتا ہے تو آئیے میری اپنی عادت ہے میں کسی بھی مجلس میں جب خیصات کرتا ہوں پہلے اعلیٰ حضرت کے درچند اشعار میں پیش کرتا ہوں آئیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی رقم تراز ہے یا رسول اللہ ذرے بھی مجلس ہر کرتا ہوں پری پیزاروں کے یہ تو آلہ حضرت کے شیر کا کمال ہے کہ آمینو 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 صرف آلہ حضرت کے شیر کو سن لیتا ہے تو ان کا زیادہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے اگر لوگ آلہ حضرت کے شیر کے مفہوم کو سمجھ لیں کہ آلہ حضرت کے شیر میں کور سے تصور پیش کر رہے ہیں تو لوگوں کے ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے لیلہ حضرت دیکھئے کیا کہہ رہا ہے آلہ حضرت یا رسول اللہ ذرے ہر کم تیری پیزاروں پہ تو دیکھئے پیزار کے معنی ہے جوتی کے اب مکہ کی زمین چاہتی رتیلی ہے لبھائی دوسرے مجلس میں ہے سیاروں سیاروں کے معنی ہے تارے آلہ حضرت کیا کہہ رہا ہے ذرے جھر کر تیری پیزاروں کے کیا مطلب میرے آقا جوتی پہن کر جب مکہ کی سرزمین پر خرام ناز سرماتے میرے آقا جوتی پہن کر مکہ کی سرزمین پر جب گلتے جب کاشانہ انسس پر واپس آتے تو جب جوتی کو جھارتے تو جو ذرے جھر کر گرتے حالات باتے ہیں کہ وہ ذرے جو جھر کر گرتے اتنے بڑے مرطبی مانے ہو جاتے کہ وہ زمین پر رہتے ہی نہیں رکھتے ہی نہیں بلکہ وہ امور کا تارے جس کی برکت ہے یہ تارے چمک رہے ہیں ذرے جھر کر تیری پیزاروں کے تاکر بنتے ہیں سیاروں 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 نہیں یہ تشریر سنیں گے آپ تشریر سنیں آپ یا رسول اللہ دردہ کھرکر تیری پیزاروں کے دادے سر بنتے ہیں سیاروں کے شیر سنیں بحر تسلیم علی میدہ میں اور کریں گے بحر کے معنی ہے واسطے ہمارے جناب علی بڑھ مخلص سنی ہیں اصد اخبال تھا جی تمام سورہ کے مجات کے ہو جائیں جی آج جانے نور میں اور اس میں کہ مسئلہ کی آلہ حضرت کہنا سورہ کی شروعات ہے مقررین کی شروعات ہے کہا کرتے ہیں جو فتنے پھلا رہے ہیں ایسے جس سورہ آ جائیں جی ایسے تمام جانے نور کو جفن کر کے لگتے ہیں جی لگائیں یہ پہر تسلیم علی میدہ میں سہر کے معنی کے واسطے یہاں پر تسلیم کے معنی ہے سلام کرنے کے معنی شیر کا یہ ہے کہ اسلام کی پہلی جس اسلام کا پہلے معنی کا جنگ پر ہے جس میں کفار ایک ہزار اس سے کچھ کب یا کچھ زائد لمسک ایک ہزار مہار سے سنیں گے بھائی ہاں سر کے سر مسلح تھے موٹوں کی کمی نہیں تھی ہونوں کی کمی نہیں اور ادھر میں نبی کی دیوانے کل تین سو تیرہ تھے جس میں سی جو سن لوگ پر تلوانے تھے عشی طرح سے تین یا ساتھ بھوڑے تھے سن نے حد سے تھے اس کے باوجود رب تعالی نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فدح عظیمتہ فرمہ اس جنگ میں ستر کفار مارے گئے ستر قیدی جو ستر کفار مارے گئے تھے ان ستر کفار میں ایک کئی ساثروں کو اکیلے مولا علی نے خطر کیا اب باقی بطران صحابہ نے مل کر اسی طرح سے جنگی وہود میں چودہ کفار مارے گئے تھے اس چودہ کفار میں ساتھ کو اکیلے مولا علی نے کرنے کیا تھا اب باقی ساتھ کو ارمان صحابہ مل کرنے کیا تھا ظاہر بات ہے علی جس جنگ میں ہوتے کافروں کے لئے قصرِ الہی ہوتے علی جس جنگ میں ہوتے کافروں کے لئے عظابِ الہی ہوتے کافر کی بھی دلی تمنا ہوتی کہ اگر ایک علی کو ہم صاف کر دیتے ہیں یہ جنگ میرے لئے ہلکی ہو جائے جائے گا چنانکہ سو سو لوگوں کا گول بنا کر آکھا کفار علی کی طرف پڑھتے اور تلوارے چلاتے مگر وہ تلوارے چل کے رہ جاتے ہیں علی کو چھوٹی نہیں علی کو کاتی نہیں وجہ کیا ہے میرے آدھا جسماتے ہیں کی وجہ یہ ہے کہ وہ تلوارے علی کو کاتنے کیلئی نہیں جسی تھی سلام کرنے کیلئی دھکا کرتے ہیں بائے تسلی میں آدھا میدان میں بائے تسلی میں آدھا میدان میں سلام کرتے ہیں چلواروں کے سلام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں کہتے ہیں آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول والے میری سرکاروں کے بول والے میری سرکاروں کے جنبہ شوق میں ڈوب کر ایک ورطبہ دنوں کے پاک پڑی تو عرض کرنا ہے تبیتہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ کہ حضرت کی پسپناہی دس تاریخ کو میں روزے سے تھا اور اپنے بے انتہا کرن فرما پیکر فلوس محمد سراج رہائی ساکی ناکے والے رضی قادمی مرتیاز بھی ان کی نصفت سے مجھ سے محبت کرتے ہیں جی حضرت انہوں نے فرمایا بھی اپنے لڑکے محمود رضا صاحب کو ان کو تھنڈا پانی مجھ دینا ورنہ سردی زکام ہو جائے گا بمبے کا موسم کچھ اچھا بھی نہیں چل رہا ہے موسم بدل رہا ہے تیزی کے ساتھ رہتے ہیں بگر رہی ہیں مگر پھر بھی بہت دن سے روزہ تھا ہی موقع دیکھ کر کہ میں نے دو گرہ سرد پھر بھی لیا بس ہم بڑک رکھا ہوا تھا لیکن نہیں پھر جو ہونے وہ نے بشارت دی تھی وہ ہو کے رہا تھا لیکن بہت کیا لگائیے میں نے سوچا تھا کہ اہلِ بیعت پنجتن پاکھی پر میری بسگو ہو لیکن میرے بزور سے عالم ملت نے حکم فرمایا کہ نہیں سید ممتاب صاحب اہلِ بیعت پر بول دیں گے آپ مفتی آزمی ہنہی پر بول دیں گے تو آئیے میں یہ تقریر مفتی آزمی ہنہی پر سنیے آپ ہم نے کہی نہیں سرکار مفتی آزمی پر سنیے آئیے اسی بات یاد رکھئے گا کہ آج کا جو محول ہے اس پس منظر میں دے گی مفتی آزمی ہنہی کو کہ آزمی کی زبان کچھ کہہ رہی ہے کردار کچھ کہہ رہا ہے سمجھے کہ نہیں جی زبان دیکھئے تو کردار سے آگے آگے زبان سے برسوں پیچھے کردار ہے لیکن نہیں مفتی آزمی ہنہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کا کردار آگے آپ سمجھتے چلی آپ باتوں کو ہم موقع موقع پر ہم بکو کرتے ہیں دیکھیں جلو ساں چی لگائے لگائے جیسے حضور کی حدیث ہے السوال ذل دونوں لغت ہیں مانگنا یہ ذلت میرے آقا نے خونا مت کسی سے سوال کرو آگے ہاتھ مدھلاو میرے آقا نے امینوں کو فرمایا کہ مانگنے والوں کو دو غریبوں کو فرمایا کہ مانگنا نہیں امینوں کو فرمایا کہ مانگنے والوں کو دو اور غریبوں کو فرمایا کہ مانگنا نہیں تو نبی نے فرمایا مانگنا نہیں اس حکم پر کیسے تحابہ نے عمل کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت جب آپ کا کوڑا گیر پڑتا گھوڑے پر سوار ہو چکے ہوتے کوڑا گیر پڑتا اگر آپ یوں دیکھ دیتے تو سب کے سب آتے کوڑا آپ کو سٹا کر دیتے اس لیے کہ آپ حلیفت الرسول تھے مگر حضرت صدیق آدم یہ سوچ کر کہ نبی نے کہا کہ سوار مت کرو دیکھتا نہ ہو کہ کسی کو کہوں گے کورا دے دیتی یہ بھی سوار ہی میں ہو اس لیے کہ تھی خود گھوڑے سے اتر کر گھوڑے اتھاتے اکی گھوڑے پر سوار پڑتے دیکھ رہے ہیں صحابہ اترام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کی طرح سے عمل کرتے تھے کی طرح سے کردار پر پیس کرتے تھے حضرت ابودردہ ان کے انتقال کے وقت ان کی بیوی نے کہا آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں صحابی رسول آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں کیا اجادت دیتے ہیں کہ میں محلے میں زکاة مانگلوں فطرے مانگلوں آپ نے جا کرو نہیں کبھر سمائے کہ میں مانگلوں نہیں کوزن میں مانگنا مانا تو پھر میں کیا کروں تو کہا کہ تمہیں ایسا کرو کہ مدینہ کے پہاڑوں پر جا وہاں عدد خیر ایک خاص ہے جسے عدد نکلتا ہے اس خاص کو تم پہاڑوں سے لانا ہم مدینہ کے بزار میں محلے ہاتھ کو پیشنا اس پر کسید کرنے والے وہ ہاتھ دیں گے اس کی قیمت دیں گے اس طرح ہم تم بزر پسر کرو دیکھیں مدینہ کسی تعلیم دی ہے اب آئیے میرے مستعظم ہند کا اس حدیث کے عامل دے اس ایک آدم کی کسی یاد تازہ ہو رہی ہے اب ابو دردہ کی کسی یاد تازہ ہو رہی ہے کہ ایک مصطبہ بریلی شریف سے مستعظم ہند جونپور آئے جونپور میں حضرت قاضی سمشتین صاحب کو ساتھ لیا آپ کچھ بھی دیر آپ بیٹھے نہیں حضرت چلو حرصدو شریعہ کے ہاں گھوسی اب وہاں آئے تو کیونکہ بریلی شریف سے جونپور آئے آپ راتے نا کی کوشش کھاتے پیتے نہیں تھے چائے کوشش کھاتے نہیں تھے تو وہاں تک بھوکے رہے اور جب وہاں پہنچ گئے گھوسی تو آپ کو چاہ کی بہت خواہیس کی مگر یہاں نے میں سوالو ظلم تھا مگر آپ کو ظلم تھا خود نے خود فرمایا کہ میں چاہ کی ملوہ میرے یہاں میرے پاس چاہ لاؤ اس کو چاہ کی خواہیس ہے بلکہ اس طرح سے آپ نے اپنی چاہ کی خواہیس کو پوری فرمائی کہ آپ نے قاضی سمشتین کے بارے میں محبت سے قبیر وغیرہ کو فرمایا کہ دیکھئے یہ مولانا چاہ کییں گے ان پر آثارے سفر ہیں ان پر تکانے سفر ہیں تو ان کے لئے کہا عظیم و ننہ آپ نے چاہ کی اور سوالو ظلم لو لو آن سننا یہ پڑھا کرتی ہے کہ کون جیسا ہے دینے کو مو چاہیے لوگ پڑھا کریں آن نبی نے ہمیں مصطف ہمیں پی امیں وقتیادا ہم نے آمنانی فاتو ثابت فرما دیا کہ کون جیسا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والے اچھا ہمارا نگر آئیے آپ سمجھتے سے لئے آئیے آپ سمجھتے سے لئے دیکھئے ہمارے سید صاحب نے مباحلہ کا ذکر کیا مباحلہ کیا ہے آئیے میں اپنے مرشد کا بھی مباحلہ دکھاتا ہوں آئیے غیر نعرے تکبیل نعرے رسالت یادگارے سلف حجتل خلق اللہمہ مفتی بلال صاحب قبلہ اللہمہ مفتی بلال صاحب قبلہ تلمیز ملک العلماء تلمیز ملک العلماء اللہمہ مفتی بلال صاحب قبلہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بلو ہے آپ نے بیدار ہے کی نہیں صاحب پیٹھی ہے ابھی مباحلہ کا ذکر آپ نے اجمالاً آپ نے سید صاحب سے سوال فرمایا آئیے تفصیراً دیکھئے مباحلہ کس کو کہتے ہیں مباحلہ کی تعریف کیا ہے نبی نے مباحلہ کیا کس سے کیا مدینہ کے قریب ہی عیسائی آباد تھے اس کا نام قبیلہ نجران سے مشغور تھے یہ قبیلہ نجران عیسائیوں کا خیدہ یہ ہے کہ اللہ اور حضرت عیسی اور حضرت مریم یہ تینوں خدا ہیں وہ تسلیف کی قائل تھے سمجھا کی نہیں نہیں اور اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ عیسی اللہ کے نبی ہے اللہ کے بندے ہیں اللہ کا پیغمبر ہے اللہ ایک ہے اس کی خدایی میں کسی کی شرکت نے نہیں یہ اللہ ایک ہے اور اس کی خدایی میں کسی کی شرکت نہیں تو جو غلص نجران قبیلہ نجران کو خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس عقیدہ کفریہ کی وجہ سے مسلمان مجھ پر حملہ کرے تو وہ سلح کی نیت سے مسجد نبی میں آئے آئے تھی سندات میں آئے کہ ذرک لباس پکنے کر کے آئے مگرورانہ انتاہ آئے اب میں نبی سے سلام کیا میں نبی نے شہر پھر لیا یہ پاہر نکلے تو مولا علی سے اور چند صحابت ان سے کہا یہ سب توجہ ہی نہیں دیتے تو حضرت علی نے کہا کہ ایسی بات ہے کہ میرے آقا کو غرور پسند نہیں ہے تم سادہ لباس پہن کر کے جاؤ تم توازوں کے ساتھ جاؤ تب حضرت متوجہ ہوں گے جو لوگوں نے اپنے لباس کو تبدیل کیا اور میں نبی کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا کہ عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے کہ اللہ نے آدم کو بگر ماں باپ کو پیدا کیا اور اپنا نبی بنایا آدم اللہ کے بندے اور نبی ہیں بس عیسیٰ کی عیسیٰ کو اللہ نے بگر باپ کو پیدا کیا اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں اس کے علاوہ عیسیٰ کے تعلق سے خدا کا تصور یہ باقی ہے مگر جو عیسیٰ عاقیت تھا مناظر تھا اس نے کہا کہ میں آج کے مناظرہ کرنا چاہتا میرے آقا سنو نے فرمایا تو مباہلہ کر لو اللہ قرآن نے فرمایتا کل تعالو ندعو ابنانا وابنانا 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 ونسانا ونساکم وانفوسنا وانفوسکم کہیں نبی ان سے کہیے کہ نکلو میدانے مباہلہ کے لئے مباہلہ کسوں کیسے ہیں ایک دوسر پر لانت کرنے کو جو آدمی میں مباہلہ ہے تو وہ ان پر لانت کرے وہ ان پر لانت کرے اللہ وہ تباہ ہو جائے اللہ وہ تباہ ہو جائے اسی کا نام مباہلہ ہے تو میرے آخر سنو نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو بیویوں کو اور آپ خود کو لے چلو مجھا رہے ہیں اور اب میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کر چلتا ہوں میں بھی اپنے عورتوں کو لے کر چلتا ہوں لے کر کس کو چلے حسین سندھے پر ہے حسین سندھے پر ہے حسن انگلی پکرے ہوئے ہیں حاتمہ پیچھے ہیں ان کے پیچھے مولا علی ہے جا رہے پہاڑ کی طرف مباہلہ کرنے کیلئے آکتنا آکتنا اور کہا کہ سنو سنو یہ محمد جو کندھے پر بیٹھے ہیں جو انگلی پکر کے چل رہے ہیں پیچھے جو خاتون ہیں ان کے پیچھے جو علی ہے محمد جس بات پتواہ کریں گے یہ کنمہ چارو آمیم کہہ دیں گے کہ عیسائیہ خرم ہو جائے گی عیسائیہ خرم ہو جائے گی انہیں جب ان سے سویا کرو اس کی آنکھوں نے مناورے کی پاس کر لی اب مباہلہ کوئی ہو دیا دیکھو اس حدیث قرآن کی آئیت میں یہی پتہ چلا حسین کو حضور نے اپنے بیٹا فرمایا بیٹا فرمایا حسین کا نبی تب بیٹا ہونا کسی آئیت سے ثابت ہے حسین سے مباہلہ کیا نا آئیے مباہلہ کرنا کیا ہے دین کے خاطر اسلام کے خاطر سنت رسول ہے آئیے سنت پر مفتی آدم ہند کی عملی نگیر دیکھو عملی نگیر دیکھو تحریک شدی کے دور میں تحریک شدی کے دور میں جبکہ آگرہ سے کچھ بیس کلومیٹر دوری پر کام بھائی بھولو بھائی آگرہ سے کچھ بیس کلومیٹر کی دوری پر وہاں تحریک شدی کی زد میں یعنی آریا سماج والوں نے ایک تحریک اٹھائی تھی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک اٹھائی تھی تصیب بچہ آجی آجی آگیا تصیب بچہ آلیا سماج والوں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک اٹھائی تھی وہاں کئی بستیوں کے لوگ آگرہ سے کچھ بیس کلومیٹر کے باز پر فاصلے پر ایک آبادی تھی تو وہاں کئی بچیوں کے لوگ جوہ تھے مسلمان تھے ہندو بننے کے لئے ہم نے کہی نہیں میرے سیر و مرشید سکار مفتی آزم ہند اس منظر کو دیکھ کر میرے آقا کعب دیکھئے کیا ہو رہا ہے اپنے ساتھ پریلی کے جن علماء کو خصوصیت کے ساتھ حب الفتح اللہ مفتی حسنہ تری خاصہ لے کر کے آپ آگر آگئے اب وہاں سے کئی کلومیٹر آپ پیڑ کر چلے دنیا نے دیکھ لیا کہ مفتی آزم ہند دیکھنے میں تو نحیف ہے مگر جب تین کی بات آ جائے تو ہمارہ سبی زیادہ مضبوط ہے ہمارہ سبی زیادہ مضبوط ہے لے کر کے چلے جب لے کر کے چلے تو کیا دیکھا کہ یہ جگہ تر نور جن رہی ہے آٹھ پندیس تخت سے بیٹھے ہیں کینسیاں رکھی ہوئی ہیں اب پوڑیاں بن رہی ہیں بال کٹواتے جاؤ آپ کو پوڑا کرتے جاؤ پوڑیاں کھاتے جاؤ یہ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں جب وہاں پر گئے اللہ پک پر موتی آزم ترسلسلنک کا پارا کرم بگے ہوگئے پندہ کو لڑکا رہا ہے پندہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کیلئے تو بیٹھا ہوا ہے کیسی سے تو ان کا بار کر کے ٹھیکی چھوڑے گا آگ کی پوڑا کروائے گا آپ اس کے مناظلہ کرنے اسلام ہی حق ہے آپ اس سے مناظلہ کرلو سرسلت لڑکار رہے ہیں دیکھیں موسیعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرسلت کو کہنے کہ ادھر آئیے اور آپ پیچھے آئیے اگر یہ مناظلہ سمجھنے کی صلاحیت رہتے تو یہ تحریک سدی کی ضد میں آتے کیوں یہ بڑے پھولے ہیں یہ بڑے بھالے ہیں سنیے سنیے مناظلہ علیہ خان اب ان کو اسلام کا بہجاب جنوہ دکھانا ہے اچھے ہیزار سنوہ دکھانا ہے کیا بہا موسیعظم تخت پر خواہ پہنچ گئے اب بندہ تقریبان پکڑا تاکہ سن چالی سن نور میں میں بھی پودھتا ہوں اچھوں جی پودھو دعاوں پر ہو رہا وہ زندہ رہے گا وہ سلامت رہے گا بندہ بچینہ بچینہ ہو رہا ہے سارے لاکھے کے نیتہ ہے تاکہ اے مولانا ساں بندہ منا رہا ہے تندوے میں جانے کے لئے تیار رہی ہے مجھے سمن میں آ دیا کہ اسلام آپ پر ہے اچھے کاؤکری باتی ہے جس میں لوگ درمان ہم جو بننے کے لئے بیٹھے تھے وہ اوٹھے اب اپنی آدم پر نالہ لگانا شروع کر دیا اسلام کا نالہ لگانا شروع کر دیا کاؤکری باتی ہے جاری رہے ہیں دھوڑتے دھوڑتے تم تھک جاؤ گے ایسا مرشید میں تم زمانے میں کبھی پاؤ گے ایسا مرشید میں تم زمانے میں تم کبھی پاؤ گے میاں میں مرشید زبان کے جلال و براہین کے جو دریہ بہاتے ادرورت پڑتی اس کو ام و لن ثابت فرماتے لیکن ام و لن اس کو ثابت فرماتے مثال کے ادر پر دیکھئے فتاوہ مستخفیت شریف اس میں کسی نے فتر القدیر ہے فتاوہ شامی ہے ان لوگوں کی عبارت پر حضرت صلی اللہ علم غیب پر حملہ کیا حملہ کی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی گواہی میں نبی کی گواہی میں اگر نتا ہو تو نکاح نہیں ہوگا اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے علم غیب ذاتی کے تعلیم کہ اس میں حضرت صلی اللہ علم غیب ذاتی ملا گیا حضرت صلی اللہ علم غیب ذاتی ملا گیا ذاتی کہتے ہیں کہ اس کو آپ پہ آپ غیب ہوئے تو آپ پہ آپ غیب تو صرف اللہ کو ہے باقی اللہ کے بتانے سے نبی کو ہے لیکن یہ ہے تو اس کسیم کی عبارتیں ہیں جو گنجلہ کہیں اس کو پیش کرتے ہوں تیازمین سے جواب مانگا گیا ایسا جواب کہ پڑھتے چلے جائیے اور آنکھوں سے حضرت بات پڑھتے چلے جائیں مرتیابن ہن کے فضلہ وصفیہ تو اس بات کو پڑھئے لگے گا کہ ہم مدینہ پہنچ گئے لیکن نہیں اللہ پہ تو یہ تو میرے مفتی آغم نے درائل کیا مگر ضرور پڑھ گئی یہ جگہ عام اللہ نے اس کو ثابت کرنے کی حقی نہیں مشاہدہ کروانے کی وہ کیس طرح تھے وہیس طرح تھے کہ میرے پڑھ مرشی ملینہ نے اولیاء کے ہاں دہلی گئے فاتحہ پڑھنے کی حقی نہیں جو وہاں گئے تستامنی ہی میں تین منزلہ امارتہ تو کئی منزل ہو گئے جی جس میں تبلیغی لوگ اس طرح سے فارے ہوئے رہتے ہیں جیسے معلوم ہے کہ آدمی کی جگہ نہیں ہے مرگی فارم ہے ایک 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 رون میں ایک ایک رون میں پچیس پچیس پچاس پچاس جسے دو آدمی ریس ہو سکتے ہوں پچاس پچاس ایک پر ایک ایک پر ایک ایک پر ایک اللہ دے پر ایک ہوئے ہیں وہی کی فارم بنا کر رہا لیکن نہیں یہاں تھا یہ لگائی گئے وہاں معلوم ہوا کہ آلہ حضرت کے سہمزادے آئے تھے تو ان لوگوں کو شرارت کی سجی سہمزادے چلو ملانا متفہ راز رضا سے ہم لوگ کوئی علمی بحث کریں تو تین امیر تیار جائے کہ چلو اسے پچیس کی جائے ایک امیر وہ تھا جس کی ماں میہ بیوی میں انبل ہو گئی تو بیوی کی محبت ہے ماں کو ماں گر گئی اور اس کی چھونی چھتا گئی چھوٹا گئی اس کے بعد ماں رونے لگی تو اس امیر نے کہا کسی سے اللہ نہ کرو وہاں تفضیق کی جو پیسے مل رہے ہیں بل ہو جائے گی گھر چلنا مشکل ہو جائے تو ماں نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہی تم سے وہی تم سے سمجھے گا وہی تم کو سزا دے گا مجھ کو کیا ضرورت کسی کو کہنے کی چوب چپ ہو معاملہ اسی جگہ رہ گیا ایک امیر وہ تھا جو پھر نوبرانی سے مو کالا کر چکا تھا اور پیسے دیکھ کر کہ اس کی زبان بند کر چکا تھا کسی سے کہنا نہیں بات وہی پر رہ گئی ایک امیر تھا جو یسین کا مال کھائے ہوئے بیٹھا تھا کبھی دیکار کھنے کیا نہیں کی نہیں یہ بس وہی جانے اور یسین ہی جانے یسینوں امیر کہے اللہ مدین اولیاء کے دربارے ہنے دیکھا اے ہنے گم بدنما ساہا پہنے ہوئے ریوے سر کیے ہوئے جن کے پیشانی سے ہنے صدیق کی صداقت کا نوب چلک رہا ہے عمر کی ادارت کا جہور نگر آ رہا ہے علی کی سجاعت کا جو پیٹر نگر آ رہا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ایک کھونے میں گئے گئے کیا نام ہے آپ کا فقیر کو لوگ مصطفیٰ رضا کھا کہتے ہیں کیا بریلی مکان ہے آپ کا جی ہاں میرا مکان بریلی ہے کن کے لڑکے ہیں آپ میں مولانا احمد عزیل خان کا لڑکا مجھے تو کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں کابی شوق شوق کہاں کی حضور کی انعظیت کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے حضرت نے فرمایت خود آپ اپنا خیال برسائی آپ کا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو غیب نہیں دیا تاکہ دلیل پیش کیجئے تعالی گھنٹا آئے باہر شاہ بکا این بین موٹر اسٹینڈ کیا اس کے بعد حضرت نے فرمایا دلیلیں آپ کی ہو گئیں کل 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 بیان کر چکے کہاں کہ جی تو اب میں دلیل دوں کہ حضور غیب جانتے ہیں کہاں ہاں آپ دیجئے تو میں دلیل دوں تو ہاں دیجئے اچھا لیجئے میرے سر سے دلیل مفتی آدم نے فرمایا کہ اے امیر بتا کہ بیوی کی محبت کو ماں کو چھکے دینا کیسا بیوی کی محبت اے امیر بتا یتین کا مارک آنا کرتا ہے اے اے امیر بتا مغاری کے پاس موکرنا کرنا کرتا ہے جب جب ان کو اپنے اندھیروں کی بات یاد آئی اندھیریاں کی بات یاد آئی جو رونے لگے مفتی آدم کا خدم پکر لیا کہ حضور میں دکات کرتا ہوں کہ بیوی شکلدہ نے ندیر کو غیر دیا جب وریلی کا مصطفیٰ اتنا جانتا ہے سمجینے کا مصطفیٰ اتنا جانتا ہوں آدمی مفتیہ دارو اتنا جانتا ہے دارو اتنا جانتا ہے دارو اتنا جانتا ہے اے جانے مدی آدم اللہ جب نہ خدا ہی چھکا تم پہ کرو براہ درنے ملت اسلامی آدم ہمارے حضور سے راجی ملت نے فرمایا کہ مفتی آدم ہن کا تحلیب بھی بیان کرنا کہ دین میں کتنے سخت تو سبحان اللہ میرے آقا سلاللہ کا فرمان ہے ایاکم و ایاو کہ جتنے بد مذہب ہیں تم ان سے بچو و ایاو ان سے دور رہو ایاکم تم ان سے دور رہو و ایاو ان کو بھی دور رہو دیکھئے ذرا تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامعالقلم کے ساتھ مبوس ہوئے لیکن نہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ ملکہ سا فرمایا کہ تھوڑی سی بات میں اس کے بہت سے معانی پائے جائے ملکہ نہیں تو میرے سرکار جو عالم سلاللہ فرماتے ہیں ایاکم و ایاو ان کو دور رکھو ان سے دور رہو ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں میرے آقا ان سے دور رہو یہی کہہ دیتے ہیں کہ ان کو دور بھگاؤ لیکن دو طرفہ میرے آقا فرما رہے ہیں ان کو ان سے بھی ان کو بھی دور رکھو ان سے نہیں بھگاؤ یہ کیا ہے دو طرفہ کا مطلب کیا ہے ایس ہے تو زرا سجی لگا یہ ہے نا بھائی ارے مثال کے طور پر گوبر یا یہ چاپ نے حلوہ بنایا چنے گا تو چنے کی حلوہ کو بنایا پر چنے گا اس حلوے کو گوبر کے پاس لے جائی گا تو کھانے کے لاکھ رہے گا ہے نا بھائی گوبر کے لئے ندیق لے جائے کہ حلوے کو کہیے گا کہ میں نے گوبر کے ندیق رکھ دیا کھاؤ تو کوئی کھائے گا ٹھیک ہے اب حلوہ کو گوبر کے پاس مت لے جائیے گوبر ہی کوشا کر کے حلوہ کر دی لیکن نہیں کوئی کھائے گا بھائی چاہے حلوہ کو گوبر کے پاس لے جاؤ تو پورا ہے یا گوبر کو حلوہ کے پاس لے آؤ تو پورا ہے سنیاں اپنا مقام سمجھو نبی تمہیں حلوہ پورا ہے جتنے پر مطال ہے جب گوبر ہے جب انتے پاس جاؤ تو پورا ہے اب انتے پاس جاؤ تو پورا ہے ناری مدی ناری رسالہ عیضان مکتی آدم مصدقِ آلہ حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ طریقہ مصطفیٰ ہے یہ طریقہ صحابہ ہے آو ذرا سے دیکھو تاریخ کا مطالعہ کرو جانتے ہو حضور اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خضافہ تن یمان کو علم اثرار عطا حرمایا یعنی علم باطن علم اثرار اور حضور اللہ سبحان اللہ نے خضافہ کو مناسکین کی پہچان بتائی اگر ایک خات علم دیا تھا فاروخ آزم کا معمول کیا تھا فاروخ آزم کا معمول یہ تھا کہ حضور نے خضافہ کو مناسکین کی پہچان بتا دی ہے تو کوئی مرتا مدینہ شریف میں تو جا کر جنازہ میں دیکھتے کہ خضافہ شامل ہے کی نہیں اگر خضافہ ہوتے تو وہ سمجھ جاتے کہ مرنے والا مناسکین نہیں مرا ورنہ خضافہ پہچان دیکھتے خضافہ کو جھاک جھاک کر کے دیکھتے ہوتے تو پس دیکھتے اور خضافہ نہیں ہو دیکھتے تو ہو نہ ہو مرنے والی میں کوئی پاپ ہو آپ پس چلے جاتے دیکھتے ہیں حضور آزم کامل یہ آج ہزارت سے رہو گئے جنازہ شریعت توفر متیار نہ کرو دیکھ کہ سراج ملزت شریعت ہو رہے کی نہیں ہو رہے اگر ہو تو شریعت ہو جاؤ اگر پای کامل آج کو دور ہو جاؤ بھائی دیکھو حضرت فاروق آزم کے دروازے پر ایک سکھ نے سدا لگا فاروق آزم کی دروازے پر ایک سکھ نے سدا لگا گھوکا ہوں کھلا جائے بھوکا ہوں مجھے کھلایا جائے اور ایک آزم خود روٹی اور تالہ نیکا کی گئے پھر لوگ کھاؤ کھاتے کھاتے میں اس خود کروانے کوئی بدہ چندی کا جملہ کہتی ہے اور ایک آزم نے اٹھایا تالہ کا پٹھو روٹی کان پکڑ چل چل پر بھولو کی میرے نکال دیا دیکھو تاریخ کا مسالہ کرو اور رکھے آدم کی زندگی کا مسالہ کرو آہ میں آپ پتلا ہوں آج کر آپ رشتے پر بہن جاتے ہیں کیا کیا کیے گا رشتے میں یہ سالہ ہوتا یہ تو صحابہ کو زندگی کا مسالہ کریں باپ آب 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 دیواندی دیواندی سالہ کے تیشے پر ہوئے ہیں آپ ان کے تیشے پر ہوئے ہیں آپ تو ہوتا ہی نہیں جب سچ لگ دیکھو پورے چلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ نے صحابی کا نام سننا ہوگا ابو عبیدہ بن جرہ اب تاریخ کا مطالعہ کرو ابو عبیدہ بن جرہ یعنی ابو عبیدہ بیتے ہیں جرہ کے یہی نہ معنی ہے تو ابن معنیتے بیتا ابو عبیدہ بیتے ہیں جرہ کے حالانکہ نہیں بلکل غلط ہے ابو عبیدہ جرہ کے بیتے نہیں ہیں وہ جرہ کے پوتے ہیں باپ کا نام کیا ہے ابو عبیدہ یہ کہنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میں عبیدہ کا بیتا ہوں میں اپنے باپ کا بیتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں میں اپنے دادا کا بیتا ہوں وجہ کیا ہے یہ دادا کا بیتا کہنے کو پسند کر رہا ہے باپ کا بیتا نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جنگِ بدر میں جانتے ہیں میرا آقا کے لئے حریف بنائی گئی ایک جھوپری جس میں حضرت صلی اللہ جب ہمتان کی زم شروع ہوئی یہی عبیدہ کے باپ جو ابو جہل کے ساتھ آئے تھے عبداللہ دیکھا کہ سر صحابہ لگنے میں لگے رہے ہیں حضور اکیلے ہیں پیچھے دروار کو تھپا کر کے تیز تیز صدق نبی کی طرف بڑھے جا رہا ہے کم نبی پر حملہ کر دیں اس صفحات سے ابو عبیدہ کی نگاہی پڑھ گئی اپنے پاک پاک کہ میرا پاک ہر اپنی یقصے کا نبی کی طرف بڑھا ہے حضور اکیلے نے اپنی دروار کو قبل میں چھپا کر تیز تیز سینل کر کے بارکی پیچ پر پہنچ گئے اور کہا کہ سنو سنو میرا آگا کی طرف بڑھو نیت اچھی نہیں ہے جلیب باپ نے موڑ کے دیکھا دروار سے سر اُرادیا اور اعلان کر دیا اور اعلان کر دیا کہ میں دروار کا دیتا نہیں ہوں جو محمد کا سنسان ہے میں دادا ہے بیتا ہوں جو محمد کا سنسان ہے وہ محمد کی محبت خون کے رسطوں سے آلہ ہے یہ رسطہ جنوبی قانون کے رسطوں سے پالا ہے ناران تکتیر ناران اتالا علماء علیہ السنہ سبحان اللہ دراسہ دیل لگائی ہے آر سبجہ دیجئے آئیے دراسہ محبتی آدم ہن کا تفلق دیجئے یہی صحابہ کے سنسان ہے یہی صحابہ کی عملی نظیر میرے سرکار محبتی آدم ہن کے چھوچہ تصریف لے گئے لیکن نہیں وہاں بسکاری کے جو کہ چھوچہ کے اثر سجادہ نشیر آپ اپنے کو کہتے ہیں سعدادت کرام میں سے ہیں تو اس وقت وہاں کی جو سجادہ نشیر سے بسکاری کے وہ بابو میاں تھے بابو میاں تھے تو وہ ان کے باپ دادا جو ہے حسام الحرمین کی تائیز میں نہیں تھے جو بندی وحابی کی حمایت کر رہے تھے تو وہ محبتی آدم ہن سرکار تھے یا جب تیو پتنم جو کانفرنس پہی تھی غالبات اس کانفرنس میں تو محبتی آدم ہن ہن سے ملنے کیلئے گئے محبتی آدم ہن نے بنا کما دیا وہ محبتی آدم ہن نے نہ آئے وہ آئی گئے ایسے لوگ جو عقیدے کہ کمزور ہوتے ہیں ہم کبھر غیرت نہیں ہوتی ہے جو عقیدہ مضبوح ہو جاتا تو غیرت آدم ہوتا ہے غیرت ایمان کا حصہ ہے خیال ایمان کا حصہ ہے آنے اکواز سلام علیکم کہا حضرت نے جواب نہیں دیا مسافر کے لئے ہر براہ حضرت نے کھنچ لیا حضرت نے کھنچ لیا کہ حضور کون سے غلطی بھی ہے کہ نہیں میں نے سنا آئے کہ آپ کے باب دو بندی وحابی کے حامیر اس لئے آپ جب پہ باب دادا کے نظریہ پہ ہوں گے اس لئے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا اور آپ سے میں نے مسافرہ نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ حضور باب دادا کیا تھے میں نہیں جانتا ہوں گا لیکن میں دو بندی وحابی کے تواغیت عربہ کو عشق حریث خان کی خاتمی نانوٹلی رشیدہ منگم گوئی خلیلہ منگم بیٹھلی ان چاروں کو جن کو علمائی عرب عجم نے کفر کے خطوے دیئے یہ خطوے میں ارشاد رمایا منشقہ کی کفرہی وعذابہی فقط کفر میں اس خطوے کی تدیب کرتا ہوں انہوں سے تدیب کرتا ہوں لیجئے یہ قارت ہے یہ کرم ہے میں لگ بھی لیتا ہوں کہ میرا وہی اقیدہ ہے میرا وہی مسئلہ ہے جس کی تصریح برائیلی کے امام نے کیا ہے برائیلی کے تاردار نے کیا ہے جب ہم نے لکھ کر کے دیا تو مستیعظم ہی نے فرمایا کہ کھرے ہو جائیے آپ کھرے ہو جائیے اب وہ پچیلے پچیلے ہو رہے ہیں کہ ابھی تر تب بیتنی نہیں دے رہے تھے اور سب کچھ تھیا سنگی کریں کھرے ہو جائیے کہ کھرے ہو جائیے یہ کیوں کہہ رہے ہیں جب کھرے ہو گئے تو مستیعظم نے اپنا ساکھا پھر جس پتا پتا دیا پھر جس پتا پتا دیا پھر جس پتا دیا کیا کہ سہتا دے پہلے جو میں نے مشاقہ نہیں کیا تھا وہ اس لیے نہیں کہا آپ کیا تھا کہ آپ کے نانا کا حکم تھا کہ باطل کے ساتھ جو اسے دور رہو جب میں نے پہلے جو کیا وہ آپ کے نانا ہی کا حکم تھا اور آپ جو بس کرنا آؤ وہ آپ کے نانا ہی کا حکم ہے وہ آپ کے نانا کا حکم ہے یہ ہے مستیعظم کی عملی نظیر میرے بھائی یہ ہے مستیعظم ہن کی اپنی زندگی جبان کے راضی نہیں آپ کی ارداد کے راضی ہے جبان کے راضی ہے میں کیا بتا ہوں آج تو لوگ جرابی علی ایک عالم ہے کوئی کسی حندان میں وہ مر گیا تب برکت ہو گئی ہو گئی ہو گیا اے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ علم دیش ہے مستعظم ہن عالم ہی نہیں عالمو العلماء فی العالم ناکہ نہیں اور ان کے بڑے اصحابزادے حجت الاسلام یہ بھی الحمدللہ رب العالمین حجت الاسلام جاکے بڑے اصحابزادے مستعظم ہن کے اصحابزادے اسے میں بھی بھی کر دی رہا ہوں ایک بردی سے کہا اسے میں بھی کر دی رہا ہوں کہ حجت الاسلام دیکھئے مستعظم الاسلام صحابزادے بر علی شریف میں پڑھا چکے الحمدللہ نوہ میں اتنا ترک رکھتے ہیں کہ شرع جامی اگر دریاء برد ہو جائے یہ حاشیہ سمیت لگ دیں حاشیہ سمیت لگ دیں گے اتنے بڑے نحنی ہیں یہ الحمدللہ مستعظم ہن کے پھیل یافتا تو مستعظم ہن کے اصحابزاد آپ کے پڑے بھائی حجت الاسلام ہیں ہم ان کی بھی عملی زندگی دیکھیں گے سبحانہ آج کل تو لوگ بھر بھر دن سلام پڑھتے ہیں ہاتھ میں آسو نہیں آتا ہے ہے نا بھائی کہ سرو آپ کو معاف کرو جلسہ حجت الاسلام کی عملی زندگی دیکھیں آپ کو کہنا پڑھے گا کہ واہ کیا دھرانہ ہے اللہ حضرت کا یہ خانہ ہما آپ پاور اس گھر کا بچہ بچہ افتاد ہے لیکن نہیں تو حجت الاسلام کہ انگوٹھے میں پھوڑا ہو گیا اندر تو برینی میں کیسائی کی ریشن ڈاکٹر تھا اس کے اپنے پاس حضرت گیر کہ دیکھو بھائی چاہے تو کہا کہ حضرت اس کے اندر پھوڑا ہے انگوٹھا کاٹنا ہوگا اگر نہیں کٹوائیں گے تو پھوڑا اندر کا پھوٹے گا تو اس کا زہر پریجیس میں رش جائے گا پھر تو آپ تیری حراکت کا بائیس ہو جائے گا آپ اس کو کٹوائیے اگر ٹھیک ہے میں والد صاحب سے والدہ مادر سے جائے لوں گھر گئے آلہ حضرت سے کہا کہ دیکھوڑا نے تو ایسا کہا ہے کہ موٹھا کٹنا ہوگا لیکن تو مر جاؤ گے ماں سے کہا موٹھا کٹنا ہوگا دیکھوڑا نے کہا ہے لیکن تو اس کا در پھر جائے گا تو مر جائیں گے گھر کی رائے یہ ہوئی یہ ہوئی کہ کٹوالی جئے پچھن لوگ لے کر کے آئے حضرت اسلام کہ ٹھیک ہم گوشہ کٹیے کہ دیکھوڑا میں سن نہیں کٹ کہ سوئی سے ہم گوشہ کٹے گا کہ نہیں نہیں سوئی سے نہیں کٹے گا بھائی میں آپ کو سن دے رہا ہوں سوئی کر کے سن کر رہا ہوں بیہوش کر رہا ہوں اس کے بعد ہم گوشہ کٹوں گا کہ نہیں نہیں مجھ کو بیہوش مت کیجئے اس لیے کہ میں اس موت کو پتن نہیں کرتا ہوں جو بیہوشی میں روح نکلے گا جو بیہوش میں روح نکلے اس طرح سے روح نکلے کہ لبتھرام مصطفیٰ پر مصطفیٰ پر کہاں کی حضرت بڑے بڑے پہلوان کہ ہٹیوں پر اگر چاکوش چلے تو ٹھیک پر رہنگے کلیجہ پاہر ہو جائے گا اور آپ مزور نحیف ہیں کہتے ہیں کہ دیگر بیہوش کیے مجھ کو کٹو کہ ہاں ہاں پا دیئے یہ مجھے بتلا دیا جائے کہ مدینہ کی نہ رہے لوگوں نے بتا دے کہ مدینہ کی نہ رہے پہ بید بھر آپ لیت گئے گئے کہاں کہ داکٹر صاحب میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں درود السلام پر رہا ہوں آپ اپنا کام کیجئے درود السلام پر رہا ہوں آپ اپنا کام کیجئے آپ داکٹر جو ہے ہم گھوٹھا کار رہا ہے اور چہلے کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے پیسانی پر سلوٹے بھی نہیں آپ ہمیں سکر بھی نہیں رہے آپ آہوں نہیں کر رہے آپ اپنا کام کیجئے درود سلام پر رہا ہے آپ اپنا کام کیجئے سلام پر رہا ہے کارٹا ہے اپنے دیکھتا ہے ارے وہ ہم پیسانی پر سکر نہیں جب پورا مدھا کار چکا مرحب پٹی کر چکا تو حجد اسلام کے کان تفاق دیکھ پر اپنا مو لے گیا کہاں کہ حضرات اب آپ مدینہ سے آئیے مجھے کلمہ پڑھا کر مدینہ لے چلیے مجھے کلمہ پڑھا کر مدینہ لے چلیے گندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا میرے نائے تھے کہ فجدہ ساتھ پہلے کریں گے انشاءاللہ سید یاہاب ہمارے محضوم دادا محضوم محضوم ابن محضوم ہے ان کے جدی عمدت کا مزار بحار شریف حضرت ابراہیم ملک بیاء رحمت اللہ علیہ جو ساتھ میں خوشت میں غوث آزم ہیں غوث آزم کے علاق میں سے ہیں آج بھی چلے جائیں چھے سال ان کے دیسال کو ہو گیا مگر ان کے مزار کے اتنی دیوار تھے وہی خوشبو پھوٹ رہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چٹا حمزہ کے مزار تھے اوہد کے مزار تھے جو خوشبو پھوٹ رہی ہے وہی خیروں ملے گی آج بھی ان کی خوشبو بیہار کو مؤثر کر رہی ہے انہیں کے صحبزادے ہیں میں ان کا غلام جب جب زندگی میں آواز دیں گے میں سر سے چلتا ہوا قدموں پہ حضرت ہوں گا ان کی ثابتاری کو میں اپنے صرف روی صرفتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے